ہم دعا نہیں لینا چاہتے تھے ہم شیرے پڑھتے ہیں جب ہم حلکوں میں جاتے تھے تو شیروں پہ کوئی کشش نہیں ہوتی تھی لوگوں کے بس ویسے ہی خانہ پوری کے لیے اسلام کر رہے تھے لیکن اب لوگ وکٹری کا نشان بناتے ہیں حلکے میں جاتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں حتیٰ کہ کل ہماری یونیورسٹی بنی وقار نساہ میڈیکل یونیورسٹی ہم نے پہلے بنائی ہوئی تھی جس طرح بچیوں نے ریسپانس دیا وہ دیکھنے کے قابل تھا سو اب دفتر میں نے چھوڑ دیا ہے گیارہ نمبر ہسٹل میں میں شفٹ ہو رہا ہوں پرانے ہسٹل میں چالیس سال سے وہ کمرہ میرے پاس ہی ہے بیچ میں میرے بتیجے شیخ راش شفیق کے پاس گیا ہے کوشش کروں گا پندرہ کے دن کے لیے اور گھر ہو جائیں ورنہ وہاں سے آپ پہ پریس سے خطاب ہوگا خاص طور پر ہندوستان میں صفے ماتم بچ گئی ہے میرے پاس سسٹم ہے اندر دیکھنے کا بہتر چینل انڈیا کے اس فیصلے کے بعد صفے ماتم کر رہے ہیں ان کا خیال تھا کہ ان کے بڑی آ جائیں گے ان کے بزنس پارٹنر آ جائیں گے ان کے کاروباری شیئر ہولڈر آ جائیں گے سب سے زیادہ مایوسی کی لہر ہندوستان میں آئی ہے اور سب سے زیادہ خوشی پاکستان میں محسوس کی جا رہی ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی پرائیم منسٹر نے بلایا تھا لیکن میں بات نہیں کر سکا میری خواہش ہے کہ صوبوں میں بھی پنجاب اور کے پی کے بھی اسمبلیاں توڑ دی ہیں یہ میری خواہش ہے ابھی پرائیم منسٹر نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا وہاں ایک لائن لگی ہوئی تھی میٹنگ کی اور مخصر لائنیں تھی مخصر ٹائم تھا اور میں یہ فائنل بات نہیں کر سکا گزارش نہیں کر سکا جہاں مرکز میں تقریباً حج ہو جائے گا نا جی نوے دنے میں کہ نہیں ہو ہی جائے گا اور یہی میری خواہش تھی کہ حد کے بعد الیکشن ہو جائیں اور روز لوگ تانہ دیتے تھے عمران خان کو سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ ہے کہاں ہے جی اب آ جائیں نا اب کیوں فراری ہو رہے ہیں نواز شریف لیگ کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی الیکشن ارلی الیکشن فضل الرحمان صاحب کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی ارلی الیکشن اور جب بڑوں نے بیچ میں پڑھ کے بات کی تو سوائے آصف زرداری کے کسی کو اتراز نہیں تھا ٹائمنگ پہ اتراز ضرور تھا سو ٹائمنگ نوے دن تیہ ہو گئی ہے پندرہ دن عمران خان وزیر اعظم رہیں گے اور قانون کے مطابق پندرہ دن تک ہم اپنی یہ گھر رکھ سکتے ہیں دفتر چھوڑ دیا ہے اور ایک گاڑی رکھ سکتے ہیں پندرہ دن تک عمران خان وزیر اعظم ہوں گے اور ان کو کافی سارے کام کرنے ہیں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سر آنکھوں پہ ہوگا میں سمجھتا ہوں اپوزیشن اپنی سیاسی موت مر گئی ہے ان میں عوام کے جانے کی سکت نہیں ہے اور جن لوگوں نے بیس بیس کروڑ رپیہ کھایا ہے ان کے چہرے سیاسی طور پر کالے ہو جائیں گے کالک پھر جائے گی ہلکوں میں جانے کی پوزیشن نہیں ہے اور چہری بلاسم جو بڑے چیمپین بنتے تھے کیوں 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 اب آئیں میدان میں آئیں ذرا دیکھتے ہیں کتنے بیس کا سو ہے انشاءاللہ دالہ عمران خان دو تہائی اکثریت کی ووٹوں سے کامیاب ہو کے ان سارے بلیک میلروں سے منی لانڈروں سے اور سارے فرد جرم سے بھاگنے والے فروری میں فرد جرم لگ رہی ہے اور اپریل کو وزید اعظم برنے جا رہے ہیں سو ایسے تمام چوروں سے بڑا چور نیچے چھوٹا چور نیچے اور بڑا چور اوپر اس اس مل کو کیا غلاموں کی ریایہ سمجھ دیا ہے کہ فیملی نظاموں کو دوبارہ بحال لائے جائے انشاءاللہ آخری تیشہ مارے گا عمران خان اور دو تہائی سے زیادہ اکثریت سے کامیاب ہو کے آئے گا سر آپ کا سیشن ختم ہوا اس کے بعد اسیملی کا ایک اور سیشن وہاں پر شروع ہو گیا عیاض صادق نے اس کو چہر کیا وہ کہتے ہیں کہ حکومت جیلوں میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب سپریڈنڈ دورہ کر جاتا پاگل بھی اپنی میٹنگ کرتے ہیں جو پرانے قیدی ہیں تو جس وقت جیل سپریڈنڈ کا ملادہ گزر جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں سپریڈنڈ چلا گیا قیدی بھی اپنے آپ کو چوکی پہ بٹھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سر جناب ختم ہوگی اب سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے اس طرح ملک چلتے ہیں یہ یا صادق صاحب ہفتے میں دو دفعہ لندن جا رہے تھے دو دفعہ نواز شریف سے دو دفعہ نواز شریف سے اپروول نے لے کے آ رہے تھے مہینے میں اور مجھے اندازہ ہے کہ مریم بی بی پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ کس برے طریقے سے میں آپ کو کہتا تھا یہ غزت شات کھیڑنے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ کہتا تھا اس سے عمران خان مقبول ترین لیڈر بن جائے گا اور یہ سارے نمک کی کان میں لگ جائیں گے بلکل ویسے ہی ہوا ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا لگا یا نہیں لگا پارلیمنٹ ناروں کی جگہ نہیں ہے لیکن پاکستان میں یہ نارا جو ہے سکولوں سے لگتا آ رہا ہے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دکا اور دو امریکہ کے خلاف لگتا آ رہا ہے کہا جی کوئی پاکستان میں نارا نہیں بدلا ووٹیں جس کو مرضی دیں نارا تو یہ لگتا ہی آ رہا ہے دوزار اٹھارہ سے بہت زیادہ ووٹوں سے وین کرے گی پی ٹی آئی میاں صاحب کو میں نے آج بھی کہا ہے پاسپورٹ حاضر ہے آئیں وہ بیمار ہو گئے ہیں اللہ ہی رہے ہیں اب تو وہ ہی جانے ہیں اگر ظہرہ تھوڑی سے دن وہ تو تیار بیٹھے تھے انہوں نے ٹکٹ بنوائی ہوئی تھی کہ یہاں سے جدہ جائیں گے جدہ سے پاکستان آئیں گے اساقڈار بھی ناتی توتی پنجابی میں سننا ہے ناتی توتی مکھی بہ گئی نواز شریف اور اساقڈار سے یہی ہوئے کہ ناتی توتی مکھی بہ گئی آئیں جناب آپ کا تھوڑے دن یہ اسی طرح سعودی عرب کی وہی سٹیٹجی دھرائی جانے والی تھی باقی اللہ کو پتا ہے غیب کا ملک غیب کا فیصلہ تو اللہ جاتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اس وقت کو قوم میں بہت زبردست خوشی کی لہر ہے کہ عمران خان پندرہ دن اور وزیر اعظم رہیں گے اور نوے دن بعد الیکشن ہوں گے خان صاحب دیکھیں سیاست میں اب مارشاللہ کے حالات نہیں ہیں لیکن پاکستان کی عظیم فوج ہے ان کی سب طرف نظر ہوتی ہے کل آپ دیکھیں کہ اس ریڈ زون کو یہ چہری بلاسم جا کے اسلام آباد کے ان کی ٹیم ملی اور نو ہزار لوگوں کو دو ہزار رینجرز بلائیں دو ہزار ایف سی بلائی ہے ایک ہزار کانسٹیبلری بلائی ہے اور نو ہزار پلیس بیس ہزار بندے ہم نے ایک سو بہتر آدمیوں کے لیے بلائیں کہ تاکہ کل یہ کوئی نہ کہے کہ ان کو اٹھا کے کوئی لے گیا تھا یہ لہذا گل ہے کہ سپیکر کی رولنگ نے ان سب پہ پانی پھیر دیا اور جو اور نے تیاری کی تھی کہ میں صدر بڑھوں گا تس تیاری کیا کی تھی دیکھیں نا میرے ملہ میں ایک پاگل پھلتا ہے لالوہ علی کے آگئے آپ کبھی آئے نا تو شام کے آگئے صدر آگئے ہو جی صدر آگئے ہو جی خواہش ہو جائے گا کئی ٹریفک سے بچارے ریٹائر ہو جاتے ہیں ان چوکوں میں رہتے ہیں یہ سارے چلے ہوئے کارتوز ہیں میں آپ کو پچھلے چار سال سے کہہ رہا تھا کہ نون لیگ اقتدار بھی نہیں آتی اصل مسئلہ آسف زرداری کا ہے اس کی سوچوں پہ بھی پانی پھر گیا ہے اور فضل نیمان صاحب کا تو یہ مہینہ ٹھیک ہے تراویہ شراویہ پڑھائیں گے